رسالہ حقوق کیا ہے رسالہ حقوق میں اگر ہم دیکھیں ایک نگاہ میں تقریباً لا محالہ انسان یا حاکم ہے یا محکوم ہے تمام انسان ایک جہت میں تمام کے تمام محکوم ہیں ایک ہستی کے ماتحد زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ خالق مطال سب کو پیدا کرنے والا جن نوئنس اس کے ماتحد ہیں کہ انسان خدا کے ماتحد ہے خدا کا حق کیا ہے جن انسان جن کے ماتحد رہتا ہے ان کا حق کیا ہے جو انسان کے ماتحد رہتے ہیں ان کا حق امام سجاد نے کس طرح میان کیا ہے ان کا حق کیا ہے تو اس زمن میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ گرامی حقوق کے مطال دیکھیں کہ جو اساس اور بنیاد ہے تمام حقوق کی تمام حقوق کی اساس اور بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ گرامی ہے اور باقی تمام حقوق پہنیاں اور پتے ہیں اسی حقوق کے تحت خدا کا حق کیا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ بَلْعِنسِ اِنَّا لِيَعْبُدُونَ جن و انس کو میں نے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے لیے شریک قرار نہ دیا جائے نتیجہ کیا ہے جو شخص خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا اس کے لیے شریک قرار نہیں دے گا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی کفائد کرے گا اس کی دنیا اور آخرت کی کفائد کرے گا اور اس کی ضروریات کو پورا کرے گا اس کے بعد دوسرا حق کیا ہے انسان کا دوسرا حق انسان کا انسان کے اپنے تمام آزاؤ جوارے پر ہیں سر سے لے کر پاؤں تک ان کے حقوق کیا ہے ان میں سب سے پہلا حق ہے روح کا کہ روح جو خدا نے انسان کے بدن میں دی ہے اس کا حق کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیسے بردو کھانا ہے کل نفس میں ما قصبت رہینا سورہ مدسر آیت نمبر اٹھتیس ہر نفس گروی ہے ان کاموں کا جو کام انجام دے رہا ہے امام سجاد فرماتے ہیں اپنی روح کو اطاعت خدا کی طرف دے جاؤ اس کی غزہ کیا ہے روح کی غزہ اطاعت پر بردگا تمام آزاؤ جوارے کے ذریعے اپنے روح کا حق ادا کر کہ تمام آزاؤ جوارے اس کی کنٹرول میں آ جائے سب سے پہلے آزاؤ جوارے میں زبان کا حق ہے زبان کا حق کیا ہے امام فرماتے ہیں تجھے چاہیے اپنی زبان کے ذریعے برائیوں سے پرحیز کرو اپنی زبان کے ذریعے اچھی آدات اور اچھی گفتگو کرو اپنی زبان کو گفتگو میں عدب پر مجبور کرو عدب کا لحاظ کرو گفتگو میں اس کی گفتگو سے لغویات سے پرحیز کرو زبان کے ذریعے لغویات سے پرحیز کرو انسان کی زبان اس کی عقل کی نشانی ہے اس پر دلیل کیا ہے اور اس پر دلیل ہے کہ یہ عقل کی نشانی ہے اور زبان عقل مند انسان کی زینت ہے دوسرا حق کان کا ہے زبان کے بعد کان کا کیا حق ہے کان کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے اچھی باتیں سنوئے